بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے خرج یا خروجن کے معنی ہوتا ہے نکلنا فی غزوطن ایک غزوے میں غزوطن کی جمع غزواتن کے معنی ہوتا ہے جہاد جنگ لڑائی کو کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوطن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لئے نکلے حل تعریفونا ماہی الغزوہ حل تعریفونا کیا تم لوگ جانتے ہو ماہی الغزوہ غزوہ کیا چیز ہے حل تعریفونا ماہی الغزوہ کیا تم جانتے ہو غزوہ کیا ہے لعلکم تعلمون ان المسلمین کانو یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ لعلکم تعلمون شاید تم جانتے ہو ان المسلمین کے مسلمان کانو یخرجون نکلتے تھے للجہادی جہاد کرنے کے لئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سبیلن کی جماعتی ہے سبول کے معنی ہوتا راستہ لعلکم تعلمون ان المسلمین کانو یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ شاید تم جانتے ہو کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے نکلتے تھے وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِقِينَ وَالْكُفَّارَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِقِينَ وَالْكُفَّارَ ار وہ لوگ مشرقین اور کفار سے جنگ کرتے تھے قاتل یقاتل مقاتلتن کے معنی ہوتا ہے آپس میں لڑائی کرنا جنگ کرنا لوجہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے اللہ تعالی کی رضا کے لئے وَجْهُن کے معنی ہوتا ہے چہرہ لیکن یہاں پہ ترجمہ کریں گے لوجہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے اللہ تعالی کی رضا کے لئے وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِقِينَ وَالْكُفَّارَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى اور مشرقین اور کفار سے جنگ کرتے تھے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَةَ الْجِحَادِ فِي السَّبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اور شاید تم لوگ جانتے ہو فضیلت الجہادی جہاد کی فضیلت فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فضیلت الجہادی فی سبیل اللہ اور شاید تم اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت جانتے ہو وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ أَحْيَانًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْيَانًا يَمْكُثُ فِي الْمَدِينَةِ لِشُّغْلٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ وَيَبْعَثُ جُنْدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ اور نبی صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ لِكَلْتِتْهِ احیاناً کبھی کبھی مع المسلمین مسلمانوں کے ساتھ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ أَحْيَانًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ اور نبی صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے وَأَحْيَانًا اَرْ كَبھی کبھی يَمْكُثُ فِي الْمَدِينَةِ مدینے میں ٹھہرتے تھے شہر میں ٹھہرتے تھے مَا كَثَ يَمْكُثُ کے معنی ہوتا ٹھہرنا لِشُغْلٍ کسی کام کی وجہ سے او مصلحة یا کسی مصلحة کی وجہ سے وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ أَحْيَانًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْيَانًا يَمْكُثُ فِي الْمَدِينَةِ لِشُغْلٍ او مصلحة اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے اور کبھی کبھی شہر میں کسی کام یا کسی مصلحة کی وجہ سے ٹھہرتے تھے ٹھہر جاتے تھے وَيَبْعَثُ جُنْدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعَثَ يَبْعَثُ کے معنی ہوتا بھیجنا وَيَبْعَثُ اَرْبھیجتے تھے جُنْدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے کسی لشکر کو جندوں کی جماعتی جنود کی معنی ہوتا لشکر وَيَبْعَثُ جُنْدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں میں سے کسی لشکر کو بھیج دیتے تھے وَكَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَخْرُجُ اَحْيَانًا مِعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْيَانًا يَمْكُثُ فِي الْمَدِينَ لِشُغْلٍ او مصلحةٍ وَيَبْعَثُ جُنْدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے اور کبھی کبھی شہر میں کسی کام کی وجہ سے یا کسی مسلحت کی وجہ سے پھیر جاتے تھے اور مسلمانوں میں سے کسی لشکر کو بھیج دیتے تھے فَالْغَزْوَةُ مَا خَرَجَ فِیْهَا رَسُولُ اللَّهِ סَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي جُنْدٍ مِنَا الْمُسْلِمِينَ لِلْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَالْغَزْوَةُ مَا خَرَجَ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہِ وَسَلَم تو غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہو فی جند من المسلمین مسلمانوں کے لشکر میں للجهاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے فالغزبت ما خرج فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جند من المسلمین للجهاد فی سبیل اللہ تو غزبہ وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے مسلمانوں کے لشکر میں نکلے ہو نعم ہاں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة ورجع عنها فی الظہیر فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فی غزوة ایک غزوے میں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے ورجع عنہ اروحہ سے لوٹے فی الظہیرت دو پہر میں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة ورجع عنہ فی الظہیرہ فاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے اروحہ سے دو پہر میں لوٹے وکانت ایام الصیفی فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریحا وکانت ایام الصیفی ارگرمی کا زمانہ تھا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ان یستریحا کہ آرام کرے استراحا یستریحا استراحا کی معنی ہوتا ہے آرام کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا چاہا وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ مَكَانٌ يَسْتَرِيحُ فِيهِ الْإِنسَانُ إِلَّا الشَّجَرُ وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ اَرْ جَنْغَلْ مِن بَرِّيَّةٌ کی جمعاتی ہے برایا کی معنی ہوتا جنگل سحرہ رگستان مکان کوئی ایسی جگہ وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ مَكَانٌ اَرْ جَنْغَلْ مِن کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی يَسْتَرِيحُ فِيهِ الْإِنسَانُ جِسْمِ انسان آرام کرے إِلَّا الشَّجَرُ سِوَائِ دَرَخْتْكِ وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ مَكَانٌ يَسْتَرِيحُ فِيهِ الْإِنسَانُ إِلَّا الشَّجَرُ اور جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر انسان آرام کرے سوائے درخت کے یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں سوائے درخت کے جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر انسان آرام کرے وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ شَجَرٌ كَثِيرٌ وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا السَّمُرُ وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ اَرْ جَنْغَلْ مِن فِي بِلَادِ الْعَرَبِ شَجَرٌ كَثِيرٌ زیادہ درخت نہیں ہوتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ شَجَرٌ كَثِيرٌ اور ملک عرب کے جنگل میں زیادہ درخت نہیں ہوتے وَلَيْسَ فِيهَا عَرُسْمِ نہیں ہوتے إِلَّا السَّمُرُ سِوائے بَبُول کے درخت کے سَمُرَتُن کی جمعاتی ہے سَمُرُن کے معنی ہوتا ہے بَبُول کے درخت وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ شَجَرٌ كَثِيرٌ وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا السَّمُرُ اور ملک عرب کے جنگل میں زیادہ درخت نہیں ہوتے اور اس میں نہیں ہوتے سوائے بَبُول کے درخت کے یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ملک عرب کے جنگل میں سوائے بَبُول کے درخت کے علاوہ دوسرے درخت زیادہ نہیں ہوتے فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَحْتَ سَمُرَتٍ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تھیرے تحت سمرتن ایک بابول کے درخت کے نیچے فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمرتن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بابول کے درخت کے نیچے پھیرے وعلق بیہا سیفہو علق یعلق تعلیقا کے معنی ہوتا اللٹکانا وعلق بیہا عرز سے لٹکا دی سیفہو اپنی تلوار سیفون کی جماعاتی ہے صیوف کے معنی ہوتا ہے تلوار اور اس سے اپنی تلوار لٹکا دی اور لوگ بکھر گئے لوگ منتشر ہو گئے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور لوگ سو گئے اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تحت سمرتی بول کے درخت کے نیچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کے درخت کے نیچے سو گئے و جاء رجل من المشھرکین و سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالسمرتی و هو فی غمده و جاء رجل من المشرقین اور مشرقین میں سے ایک شخص آیا و سیف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار معلق لڑکی ہوئی تھی بستمرت ببول کے درخت سے و هو فی غمد ہی اور وہ اپنے نیام میں ہیں غمدن کے معنی ہوتا نیام و جاء رجل من المشرقین و سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بستمرت و هو فی غمد ہی اور مشرقین میں سے ایک شخص آیا اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ببول کے درخت سے لڑکی ہوئی تھی اور وہ اپنے نیام میں ہیں و جاء رجل من المشرقین و سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بستمرت و هو فی غمد ہی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ایک مشرق آیا اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ببول کے درخت سے لڑکی ہوئی تھی و هو فی غمد ہی اور وہ اپنے نیام میں ہیں یعنی تلوار اپنے نیام میں ہیں فَأَخَدَ الْمُشْرِكُ السَّيْفَ وَسَلَّهُ مِنْ غِمْدِهِ وَاسْتَيْقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَدَ الْمُشْرِكُ السَّيْفَ تو مشرق نے تلوار لے لیا فَأَخَدَ الْمُشْرِكُ السَّيْفَ تو مشرق نے تلوار لے لیا وَسَلَّهُ مِنْ غِمْدِهِ اور اس کو اس کے نیام سے کھینچا سَلَّهُ مِنْ غِمْدِهِ اور اس کو اس کے نیام سے کھینچا وَاسْتَيْقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے فَأَخَدَ الْمُشْرِكُ السَّيْفَ وَاسْتَيْقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرق نے تلوار کو لے لیا اور اس کو اس کے نیام سے کھینچا اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے فَأَخَدَ الْمُشْرِكُ تو مشرق نے کہا وَاسْتَيْفُ مَسْلُولٌ فِي يَدِهِ وَاسْتَيْفُ وَتَلْوَار مَسْلُولٌ فِي يَدِهِ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی وَاسْتَيْفُ مَسْلُولٌ فِي يَدِهِ اَتَلْوَار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تخاف نہیں کہ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نہیں قال المشرق تو مشرق نے کہا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ فسقط السیف من ید المشلک فأخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف فسقط السیف سقط یسکوت سقوطاں کے معنی ہوتا گرنا فسقط السیف تلوار گر گیا من ید المشلک مشلک کے ہاتھ سے فسقط السیف من ید المشلک تو تلوار مشلک کے ہاتھ سے گر گئی فأخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لیا فأخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشلک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے للمشلک مشلک سے کہا من یمنعوک منی تم کو مجھ سے کون بچائے گا تو مشرک نے کہا کن خیر آخی زین آپ بہترین پکر کرنے والے ہو جائیں کن خیر آخی زین آپ بہترین پکر کرنے والے ہو جائیں یعنی آپ چاہے تو مجھے مار دے یعنی آپ ہی بہترین پکر کرنے والے ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں قال المشرک تو مشرک نے کہا لا نہیں ولیکن میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں لیکن میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں عاہد یعاہدو معاہدتن کے معنی ہوتا وعدہ کرنا ولیکن نیعاہدو کہا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں علی اس بات پر اللہ اقاتلکا کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا میں آپ سے قتال نہیں کروں گا وَلَا أَكُونَ مَعَا قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ اَرْنَا ہی میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا یقاتلونکا جو آپ سے جنگ کریں گے اَرْنَا ہی میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے یا آپ سے قتال کریں گے قال المشرکو تو مشرک نے کہا لَا نَهِي وَلَا كِمْنِ اُعَاہِدُكَ عَلَى أَلَّا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَا قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ اور نہ ہی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بات پر کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے فَقَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَبِيلَهُ خَلَّا يُقَلِّكَ مَنُوتَرَ چھوڑنا فَقَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّمْ سَبِيلَهُ تو اللہ کے رسول صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اس کو جانے دیا فَاَتَلُ مُشْرِكُ اَصْحَابَهُ فَقَال فَاَتَلْ مُشْرِكُ تو مشرِق اصحابہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو مشرک اپنے ساتھیوں کے پاس آیا فَقَالَ تو کہا جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ جِئْتُكُمْ میں تمہارے پاس آیا ہوں مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ لوگوں میں بہتر کے پاس سے یعنی جیتکو من عند خیر ناس میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں